ایک اور بہت کومن سوال ہے جو آج لے لیتے ہیں کہ بیوی کے پستان یا اس کے بریسٹس جو ہے وہ میں چوس سکتا ہوں یا نہیں اور اگر ان میں دودھ ہو تو کیا چوس سکتا ہوں اور بغیر دودھ کے منع ہے کیا چکر ہے یا دودھ کے ساتھ منع ہے بغیر دودھ کے اجازت ہے تو اس زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بات آئی ہے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے علماء نے بہت تفصیل سے بات بھی کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسے ہوا پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ بہرحال صحابہ کرام میں اس بات پر اتفاق تھا کہ اگر دورانِ رضاعت جو کہ بچے کی زندگی کے صرف پہلے دو سال ہوتے ہیں اس کے دوران اگر کسی عورت کا وہ دودھ پی لے تو پھر وہ رضاعت میں آ جاتا ہے وہ عورت اس کی رضاعت ماں ہو جاتی ہے اس عورت کے بچے اس کے رضاعت بہن بھائی ہو جاتے ہیں اس عورت کا شہر اس کا رضاعت باپ ہو جاتا ہے اس عورت کا بھائی اس کا رضاعت مامو ہو جاتا ہے اس عورت کا دیور اس کا رضاعت چاچا یا تایا ہو جاتا ہے بہرحال تو یہ تمام رضاعت کے جو بھی رشتے ہیں یہ استوار ہوتے ہیں صرف پہلے دو سال میں دو سال کی عمر سے تجاوز ہو جائے تو پھر رشتہ رضاعت قائم نہیں ہوتا تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ یہ اڈرڈ ہٹ میں قائم نہیں ہوتی بڑے ہونے کے بعد رضاعت قائم نہیں ہوتی تو بیوی کے پستان چوسنے کی اجازت ہے اور اس سے اگر سٹیمیلیشن ہوتی ہے کوئی شہوانیت رغبت پاتی ہے تو اجازت ہے اور اگر اس کے پستان میں دودھ بھی ہے اور وہ بھی بندہ پی لے اور وہ پیٹ میں پہنچ جائے تو اس سے رشتہ رضاعت نہیں قائم ہوتا تو بہت ہی اوپن معاملہ ہے اور یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی رشتہ رضاعت قائم ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے صرف پہلے دو سال جب بچہ ہو صرف اسی زمن میں قائم ہوتا ہے ورنہ قائم نہیں ہوتا موسیقا 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 موسیقی